شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبہین استعین و ہوا خیر المعین صل اللہ علیہ السیدنا محمد و آلہ الطاہرین تاریخ و سیرت انبیاء علیہ السلام کی مناسبت سے جناب حود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم و روایات قائم اتھار علیہ السلام کی روشنی میں پیش کیا جا رہا تھا ہم نے ابھی تک جو گزشتہ دروس میں مطالعہ کیا اس میں پہلا نکتہ یہ تھا کہ حضرت حود علیہ السلام کا تعرف اس کے بعد ہم نے دوسرے درس میں مطالعہ کیا ان کی قرآنی صفات یہ چار قرآنی صفات تھیں کہ یہ اللہ کی رسول ہیں ابلغکم رسالات ربی اپنے رب کی میں پیغامات کو تم تک مہن چاہتا ہوں نمبر دو مبلغ ہونا نمبر تین ناصح نصیحت کرنے والا قوم کو ہونا اور نمبر چار امین ہونا یہ چار ہم نے قرآنی صفات بالخصوص ان کی مطالعہ کی جناب حود علیہ السلام کی آپ نے پہلے درس میں مطالعہ کیا تھا کہ انہیں روایات اہل بیعت علیہ السلام میں قائم کہا گیا ہے نوح علیہ السلام کے بعد اور نوح علیہ السلام نے اپنے بعد جناب حود علیہ السلام کی آنے کی وسیعت کی اور بتایا کہ یہ ظلمتوں سے اور مختلف جو اس معاشرے میں پھیلے ہوئے گمراہیاں اس سے مومنین کو نجات دیں گے اور اس وقت کے شیعہ جو تھے یعنی پیرو نوح علیہ السلام وہ انتظار کرتے تھے حود علیہ السلام کے دوسرے درس میں آپ نے قرآنی صفات دیکھیں تیسرے درس میں ہم نے دیکھا تھا رویش تبلیغ رویش تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کی کیا تھی جناب نوح علیہ السلام نے جررت مندانہ شجعانہ تبلیغ کی اور اس کے آپ نے بعض موارد دیکھے کہ انتہائی جررت کے ساتھ پیغام پنچاتے تھے چاہے پورا معاشرہ ہی ان کے اوپر ٹوٹ کیوں نہ پڑے یہ بہت اہم نقطہ ہے ایک حقیقی مبلغ کے لیے کہ وہ معاشرے کے جو ٹکراو ہے اس کو برداشت کرے کوئی نبی کوئی امام ایسا نہیں گزرا کہ جس اس مرحلے سے نہ گزرا ہو اور ان کے پیاروں جو بھی تھے ان کو بھی اسی طریقے سے جھیلنا پڑا یہ مرحلہ لہذا شجعانہ تبلیغ کرنی چاہیے معاشرے سے خوفزادہ نہیں ہونا چاہیے معاشرے کا دباؤ نہیں لینا چاہیے اسی طرح ان کے ایک اور رویش یہ تھی حضرت حود علیہ السلام کی رویش تبلیغ میں کہ بے نیاز تبلیغ کرتے تھے لوگوں کے محتاج نہیں بنتے تھے اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مالی تدبیر نہ کرے وہ خود کماتے تھے مثلا روایات میں بھی یہ آیا ہے اور قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قصب حلال کرتے تھے مثلا بھیڑے چرانا کھیتی باری کرنا یعنی جو محذب پیشے ہیں وہ اختیار کرتے تھے لیکن سائل اور فقیر اور دوسروں کے نوالے پر پلنے بڑھنے والا اس سے کسی صورت قبول نہیں کرتے تھے اب وہ بھی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے لیکن تعلیم ایسی نہیں تھی کہ اس کو کاروبار بنائیں تعلیم ایسی نہیں تھی کہ اس سے اپنے دنیا کو سمارے تعلیم کا ان کی نظر میں مقصد کیا تھا اللہ کی طرف لے کے جانا انسان بنانا اس لئے یاد رکھیں کہ یہ ہمارے ہاں ایک بہرانی صورت اس وقت دنیا میں اختیار کر چکا ہے کہ وہ تعلیم کے جو مادہ حاصل کرنے اور دنیا حاصل کرنے کا وسیلہ ہو وہ کس طریقے سے انسان بنائے گی وہ تو اسے پھر دنیاوی ایک وجود عطا کرے گی تعلیم وہ تعلیم کے جو انسان بنانے کے لئے دی جائے وہ تعلیم انسان ساز ہوتی ہے وائلہ تو انسان ساز نہیں ہوتی پس آپ نے دیکھا بے نیاز تبلیغ کرتے تھے یعنی آپ درد دل رکھیں کہ یار میں اس سے اپنے مفادات حاصل نہ کروں میں اس کو انسان بناوں اس کی میں بری صفات ختم کروں اس کے اندر میں محضب پن لے کیا ہوں اس کے اندر میں کمال پیدا کروں اب کمال کیا ہے خود علم کمال ہے خود عبادات کمال ہیں اچھا اخلاق کمال ہے اور یہی انسان کی اس ذات سے محبت بھی ہے حقیقی محبت اسی کو کہتے ہیں اگر انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے اندر اچھی چیزوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جیسے اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اولاد کو اپنے سینے سے چمٹا کے تو کوئی بھی نہیں رکھتا لہذا محبت اولاد کیا ہے کہ جو اس بندے کی نگاہ میں یعنی باپ کی نگاہ میں کمال ہے وہ اسے دے ہم کمال لیتے ہیں قرآن روایات اہل بیعت علیہ السلام کے تناظر میں تعلیم کمال ہے اس لیے میں اسے تعلیم دیتا ہوں میں اس لیے اس سے اخلاق سکھتا ہوں کیونکہ اخلاق کمال ہے لہذا آپ نے دیکھا کہ بے نیاز تبلیغ کرتے تھے انہیں نہ اپنے ذاتی مفادات اس بندے سے چاہیے یا اس قوم سے چاہیے نہ ان کے نوالوں پہ پڑھنا بڑھنا چاہتے ہیں وہ بے نیاز تبلیغ کرتے تھے کہتے ہیں مجھے تم لوگوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کی تعریفوں اور مدعہ ستائش کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ ضرورت ہے کہ تم میری باتوں کو قبول کرو اس بر عمل پیرا ہو کے اپنے کمال اور رشد کا سفر تیہ کرو لہذا اسے کہتے ہیں بے نیاز تبلیغ کیا کرتے تھے تیسری صفت تھی مدبرانہ تبلیغ تھی ان کی احمقانہ تبلیغ نہیں تھی فساد کی اوپر مشتمل تبلیغ نہیں تھی حق کی اوپر یعنی مدبرانہ مدبرانہ تبلیغ سے مراد ہے کہ تدبیر کرتے تھے جاتے ساتھ ہی مثلا کوئی دائشی طریقہ اختیار نہیں کر لیا طالبان کا طریقہ اختیار نہیں کر لیا ادھر سے پکڑا ٹی وی توڑا ادھر سے گھر سے خاتون کو پکڑ کے نکالا ادھر سے جیب و غریب حلیہ بنا کے گولیاں چلانے لگ گئے اور دہشت فلانے لگ گئے یہ تبلیغ کا طریقہ کار نہیں تھا ان کا جیسے یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں کہ بچپتے سے ہی محل میں پہنچ گئے مدبرانہ تبلیغ دکھائی دی ان کی جوانی اور جیل سے لوٹنے کے بعد پورے ریاست کے حالات تبدیل ہوئے لیکن انہوں نے ریاست میں جیسے ہی آئے ازدانہ اور شدت کے ساتھ انہوں نے ایک تکراؤ اختیار کر لیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کی تو پوری کے پوری نشنمہ اور پرورش وہ مثلا پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی لیکن مدبرانہ تبلیغ تھی فورنان انہوں نے جا کے ایسا کام نہیں کیا کہ ان کے سب دروازے بند ہو جائیں مرحلہ بر مرحلہ انہوں نے تدبر کر کے مراحل قرار دیئے اور ہر مرحلے میں انہوں نے دین کی ترویج کی افراد کو جذب کی مثلا ابھی آپ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں کیسے تبلیغ کریں گے بلاخر مدبرانہ تبلیغ کی ہمیں ضرورت ہے مدبرانہ تبلیغ کیسے کہلائے گی اب کوئی سوچے کہ میں نے تو بنانا ہی مدرسہ ہے ممکن ہے کہ آپ کے علاقے میں مدرسہ کی ابھی گنجائشی نہ ہو کوئی کہے کہ میں نے بنانا ہی یونیورسٹی ہے بھائی ادھر ابھی یونیورسٹی کے نہیں ہے زمینہ فراہم نہیں ہے ادھر ادھر ممکن ہے صرف ابھی ممبر کا زمینہ فراہم ہے لہٰذا صحیح پہلے مطالعہ جگہ کا کریں قوم کی ذہنی لیول اور سطح کا صحیح دقیق مطالعہ کریں ان مطالعات کے بعد آپ خود مراحل تیہ کریں پہنچانا سب کو اللہ کی طرف ہے باطل کو ختم کرنا ہے ظلم و ستم ختم کرنا ہے لیکن مدبرانہ طریقے سے انبیاء علیہ مسلم کی خصوصیت تھی کہ وہ مثلا رفق نرمی نظر آنی چاہیے نہ کہ سختی سختی سے تو چیز ٹوٹ جاتی ہے سمرتی نہیں ہے مثلا نبیاء پہ ایک چیز دیکھیں ہم ایک اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ دینی صورت ظاہری صورت جو آئیم اتھار علیہ مسلم کی ہمیں دکھائی دیتی ہے کتابوں میں مثلا اہل بیعت علیہ مسلم کا جو ہمیں سیرت کا پہلو نظر آتا ہے کتابوں میں الکافی کی روایات سیسند روایات مندعی حضور الفقیح کی کہ ان کی داڑی ہوتی تھی لیکن بہت لمبی نہیں ایک گٹھ سے یعنی یہ جو مٹھی ہے آپ کی اسے کم ہوتی نہیں موچھے نہ ہونے کے برابر بعض آئیمہ پوری صاف کرتے تھے روایات کی مطابق بعض اتنی ہلکی کے جلد نظر آئے ٹوپی زیادہ پہنتے تھے کسرہ سے ٹوپی پہنا کرتے تھے اب یہ ظاہری صورت ہے ہم اختیار کرنا چاہیں لیکن آیا اس کو اختیار کرنے کے لیے انگیزہ بنایا جائے محول فراہم کیا جائے ابھارہ جائے روایات پڑ کے سنائی جائیں ایک طریقہ کار ہے کہ ڈائریکٹ فوجی طریقہ کار فوراں سزائیں رکھ دیں آپ سزائیں رکھیں گے ٹھیک ہے بعض اوقات ادارے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ادارہ چونکہ قانون پہ چلتا ہے ادارہ فقط تبلیغات پہ نہیں چلتا ادارے کی ڈیمانڈ الگ ہے لیکن آپ ایک بندے کے قلب میں چاہتے ہیں کہ یار وہ قلب سے اس کو اختیار کرے اس کے لیے رفق چاہیے نرمی چاہیے محبت چاہیے لطافت چاہیے لطیف نہیں بنیں گے نہیں ہوگا یہ کام احضاء آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رفق ذریعہ سے تبدیش لی حود علیہ السلام کی بھی اسے کہتے ہیں مدبرانہ تبلیغ رفق کا پہلو رحمت کا پہلو وہ اجاگر ہے لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ظلم جنم لینے لگ جائے نہ انصافی جو ہے وہ اوپر غالب آنے لگ جائے یا جیسے امیر الممنین اللہ علیہ السلام نے مالک اشتر کو لکھا کہ چاپلوس لوگ تو اپنی تحفہ طائف ہدایہ اور اپنی جو چکنی باتیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے قریب ہوئی جاتے ہیں تو تم ان کے اپنے آپ کو قریب ہونے نہ دینا کہ تم سے ناجائز فائدہ کل کو قریب ہو کے اٹھانا شروع کر دیں لوگ تو یہی کام کرتے ہیں انہوں نے آپ کی چاپلوسی کرنی ہے بڑے بہترین کلمات بولیں گے آجز سے پیش آئیں گے تحفہ دیں گے ہدایہ دیں گے جیسے ادھر بعض کہتے بھی ہیں کہ ہم نے الحمدللہ رشوت کبھی نہیں دی ہمیشہ حدیعہ ہی دیتے ہیں تو آپ نام تبدیل کر دیں کام تو وہی ہے تو رشوت کا نام آپ تبدیل کر کے ہدایہ دیں تو وہ حدیعہ نہیں ہے یہ شدہ امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص جب خلیفہ بنے آیا اور ان کی تعریف شروع کر دی تو امام نے اسے ڈانٹ دیا اب کیا کوئی قصیدہ امام کے سامنے پڑے تو اسے ڈانٹیں گے اسے کیوں ڈانٹ دیا کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے کوئی اپنا مقصد حل کرنا چاہتا ہے رات کے وقت عشس بن قیس وہ ایک حلوہ لے کے پہنچ گیا نجبالاغہ میں مذکور ہے اب وہ حلوہ کیا تھا امام نے پوچھا یہ کیا ہے کہا کہ یہ ہمارے ہاں بہترین سوغات حلوے کی تو وہ اصل میں آیا تھا تاکہ امام علیہ السلام کو یہ دے اور کوئی بات ان سے نکلوائے تو امام نے اس حلوے کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ تم کیا لے کے آئے ہو آیا یہ کیا سام کی تھوک میں تم نے بنا اسے بنایا ہے یا کس سے تم نے یہ بنایا ہے اور اس کے ذریعے سے تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو یعنی امام کا وہ حلوہ کیسا دکھائی دے رہا ہے جو سام کی تھوک کے اندر گھی کی بجائے روغن کی بجائے سام کی تھوک میں مکس کر کے بنایا ہو اتنی نفرت سے اس کو دیکھا امام نے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں لیکن یہ جو رویہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ امام کا رفق نہیں تھا رحمت نہیں تھی نرمی نہیں تھی بہت ان میں حلم رفق نرمی لطافت پائی جاتی تھی بلکہ جو خلیفہ دووم اور ان کے بعض افراد کا اعتراض تھا امام علیہ السلام پر خلیفہ کے اعتبار سے وہ تھا یہ کہ علیہ السلام تو بہت جسا مومنین مزاہ کرتے ہیں اور ہنستے ہیں کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام تو اس صفت کے مالک ہیں تو آپ نے ملاحظہ کیا یہ مدبرانہ تبلیغ ہے تبلیغ میں اپنے آپ کو پہلے ہی جا کے آیت اللہ کے درجے پہ قرار دے دیں اور بقیہ کو جہالت کے کٹرے میں کھڑا کر دیں اپنے آپ کو بالا اور سب کو مفاسق فاجر گناہگار تصور کرنے لگ جائیں تو یہاں پہ تو تبلیغ نہیں ہوگی یہ غیر مدبرانہ تبلیغ ہے مہرحال آپ نے ایک ملاحظہ کیا کیونکہ آج کے درس میں ہمارے لئے پہلو مدبرانہ تبلیغ کے زیادہ اپنیں گے جنابی حود علیہ السلام کی تبلیغی رویش تبلیغ کی چوتھی صفیت ہے حق کی اوپر مبنی تبلیغ تھی باطل پہ نہیں یعنی حق سے مراد حقیقت وہ شئے رکھتی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف وعدہ وعدہ وعدے اور ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے مسائل نہ حل ہوں اسی طرح کی صورت ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک امتحان کے مرحلے سے امت یا قوم یا وہ جماعت مومنین گزرتی تھی لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے این حقیقت کے مطابق ان کی تعلیمات ہوتی تھی یہ ہمارے پاس چند نمونے تھے ان کی رویش تبلیغ کے اور ہم نے اس کی پر بعض جہاد سے بحث کی آج جو ہمارے درس کا موضوع ہے چوتھے درس کے موضوع حضرت حود علیہ السلام کے ان کی تعلیمات کا مواد کیا تھا ابھی ہم سوچتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو وہاں پہ مجلس پڑھوں گا تو پوچھتے ہیں کہ مجلس میں آپ پڑھیں گے کیا تو کہتے ہیں یقیناً وہی پڑھنے جس سے نعرے لگیں وہ تو نہیں پڑھ سکتے کہ وہ بیچارے اٹھ کے چلے جائیں چار بندے ہی بیٹھیں ہوں تو کہیں گے اچھا پھر کیا پڑھیں گے کہتے ہیں ہم مسائب پڑھنے لیکن ایسا بندہ لائیں جو ان کے آنسوں نکال دے پاکستانویوں کے آنسوں بڑی مشکل سے نکالنے پڑھتے ہیں بعض تو ایسے واقعات معروف بھی ہیں یعنی پنتالیس منٹ کے مسائب پڑھیں تو پھر ایک اہوبکہ شروع ہوتی ہے آپ پانچ منٹ کے مسائب پڑھیں تو وہ ابھی وہ تمہید ہی باندھ رہے ہوتے ہیں سر ہی جھکا رہے ہوتے ہیں کہ مسائب ختم ہو کہیں گے یہ کس کو پکڑ کے لے آئیں آپ لہٰذا پھر اب پنتالیس منٹ کے مسائب کے لیے غریب کی محنت تو اس میں زیادہ ہونی ہے یعنی اپنی جیب سے تو اس نے اب اضافے کرنے ہی ہے وہ کہاں سے اتنا لے کے آئے گا رہے جیزے بعض لوگوں کے سوالات بھی اسی نویت کے ہوتے ہیں آج بھی یہ ایک سوال اسی طرح کہایا ہوتا کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی جو گھوڑی تھی وہ امیر ماویہ نے ماویہ اور اس کے لشکر نے اغوا کی تھی چین لی تھی تو اس گھوڑی کا نام بتا دیں اور کتاب کا حوالہ بھی دیجئے گا پہلی بات ہے وہ گھوڑی کا تذکرہ ایک آئیں یہ نہیں پتا اور اس کے بعد وہ کتاب کا وہاں پہ جو افراد ہوتے ہیں جن کا مقصد دین کی ترویج نہیں ہے ان کے لئے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتا مثلا تجلیات انوار یا انوار تجلیات میں صفحہ نمبر پچاس میں لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ بہت بڑی شخصیت ہے پھونچیوی شخصیت انہوں نے بتایا پھر اس کے اگر کوئی رد کر دیں کہ فلان علم نے تو کتاب سے دکھا بھی دیا تھا آمیں تو آج کے دور میں تو کتاب کا ایک صفحہ بنانا کوئی مشکل ہے کوئی مشکلی چیز ہی نہیں ہے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہیں ہمارے پاس مواد مواد حود علیہ السلام کا مواد کیا تھا یا بعض یہ کہتے ہیں اور یہ سوال اکثر بیشتر ہوتا بھی ہے جیسے کہ یہ سیاست امیر الممنین علیہ السلام کا ہمارا درس ہے اس میں بھی یہ سوالات جب ہم مالک اشتر کا خط پڑھ رہے تھے جو امام علی علیہ السلام نے انہیں مکتوب لکھا تو سوال کرتے تھے کہ یہ وحدت مسلمین تو آپ بڑا ابھارتے ہیں کہ مومنین میں پھر وحدت کو کیوں نہیں ابھارتے پھر اگلا سوال یہ تھا کہ آپ مومنین میں وحدت پیدا کریں اور غالیوں کو کچھ نہ کیں آخر کیوں اتنا وہ ہیں بھی تھوڑے سے اور ذاکرین اور غالیوں کے خلاف بول بول کہ آپ انہیں دور بھی کر رہے ہیں اب وہ دیکھیں سوال کی نویت بھی اس کی بڑی ترتیب سے ہے کیونکہ اہل سنت کے بھی افکار سے آپ اختلاف رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں اور بنیادی اختلاف رکھتے ہیں اسی طرح آپ ذاکرین کے بھی نظریہ سے اختلاف رکھتے ہیں تو ذاکرین کو تو دور کرتے ہیں لیکن اہل سنت کو قریب کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی اب یہاں پہ وہ ان کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اپنے مجالیز میں دروس میں وحدت مسلمین تو یہ ایک اشتباہ ہے یعنی وحدت مومنین کا بھی مواد وہی ہے جو وحدت مسلمین کا ہے کیونکہ وحدت حق پر ہوتی ہے ہم یہ کب کہتے ہیں کہ اہل سنت کے جنہم نظریہ سے اختلاف رکھتے ہیں ہم نے انہیں قبول کر لیا کہ یہ حق ہیں ہم تو کہتے ہیں اہو مشترکات کی پر اکٹھے ہو جاؤں نہ کہ اختلافی چیزوں کی اوپر وہ تو ذاکرین کو بھی یہ دعوت ہے اہو مشترکات کی پر اکٹھے ہو جاؤں اہو وہ والا مواد نہ پڑو کہ جس جو ہمارے اور تمہارے درمیان اختلافی ہے اسے نشر نہ کرو اسے تبار سے تو ان کو بھی یہ پیشکش موجود ہے یہ کس نے رد کی ہے یہ تو بہرحال میں زمنی طور پر آپ کو جوابات دے رہا ہوں مواد مقصد یہ تھا کہ ہر انسان جو دین کا درد رکھتا ہے اور ایک اپنا وظیفہ اور ذمہ داری سمجھتا ہے وہ جا کے بیان کرنا چاہتا ہے دین کو لیکن کیا مواد پیش کرے روش کیا اختیار کرے وہ تو ہم نے دیکھ لی وہ ممکن ہے کہ چار پانچ روشیں جو آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں قرآنی روشیں ہیں یہ ممکن ہے آپ سکول کھول کے کریں ممکن ہے مدرسہ قائم کر کے کریں ممکن ہے کہ آپ کوئی تحقیقی ادارہ قائم کر کے یہ روش اختیار کریں ممکن ہے خطیب بن کے کریں کچھ بھی صورت بن سکتی ہے جو آپ کو وہاں پہ اسباہ فرام ہوتے ہیں اس لئے آپ یہ جملہ بولیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں خود بھی اللہ کی سمت اور صراط مستقیم پر گامزن ہوں اور جہاں تک ہو سکے اس طرف دعوت دوں کہیں گے کیسے کریں گے آپ کہیں گے جو میرے لئے اسباہ فرام ہوئے اس کے ذریعے کروں گا جتنے اسباہ فرام ہوتے چلے گئے سب کو اختیار کروں گا میں اگر یہ سب کی سب اختیار کرنے کے موقع ملے سب کو اختیار کر لیں گے اگر سب کو موقع نہ ملے اختیار کرنے کا تو جتنے ہوتے ہیں ہوتنے کریں گے اسے جواب واضح ہے کہ کیا کرنا جاگے لیکن یہاں پہ سوال ہے مواد آپ کیا رکھیں گے حضرت حود علیہ السلام کی اس زندگی سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا مواد کیا ہونا چاہیے ہم ان آیات کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لیکن ان آیات سے کلی نتیجہ لینا جو ہے وہ ضروری ہے کلی یعنی جامع نتیجہ جو چند آناوین کے تحت آجائے یہ غور و فکر کا محتاج ہے آپ مزید غور و فکر کر کے مزید جامع نقات نکال سکتے ہیں اس کی اوپر چونکہ سیرت انبیاء وآیمار علیہ السلام کی اوپر تطبیقی کام بہت کم عالم سلام میں ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایک ایسی کتاب نہیں نظر آتی کہ سب کو کہا جائے اس کی طرف حطبا رجوع کریں ہم بعض کتابیں بہترین لکھی گئی ہیں کہ جیسے آیت علیہ جوادی عاملی کی کتاب ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی اوپر لکھی گئی یا المیزان سے اکٹھے کیے گئے واقعات ہمیں ایک اچھا مواد ملتا ہے لیکن جس طرح ہم فلسفہ تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ ہم تاریخ کو حال میں فائدہ مند بنائیں اس اعتبار سے وسیع پہ مانے پہ کوئی ہمارے پاس مجموعہ تاریخ کا موجود نہیں ہے لہذا آپ خود ان قوایت کو دیکھیں نقلی پڑھنا تو مشکل نہیں ہے ابھی ہمیں ایک روایات کا کیونکہ نقلی طور پہ روایات تو جم ہے حود علیہ السلام کے حوالے سے قطب راوندی رحمت اللہ علیہ انہوں نے قصص الانبیاء لکھی نعمت اللہ جزائری رحمت اللہ علیہ انہوں نے قصص الانبیاء کتاب لکھی ہے نور المبین کے نام سے یا اس کے بعد دیگر ہمارے پاس کتابیں ہیں معاصر کتابیں کہیں ہیں تو وہ تو صرف تاریخ نقلی کر کے بیان کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو علمی بنائیں اس کو قانونی طور پہ قانونِ الٰہی سننِ الٰہی کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں اس اعتبار سے ہمارے پاس تقریبا کتابوں میں بیس کے قریب نقاط ملتے ہیں جو حود علیہ السلام نے قوم کو تعلیم کیے اب قوم نے کیا کہا وہ ہم بعد میں پڑھیں گے یہ تفریق کرنے پڑھ رہی ہے تاکہ ہم اسے مفید بنائیں قوانین کی خاطر وَإِلَّا سُورِ عَرَاف اور سُورِ حُود کے ذہل میں پورا مقالمہ ذکر ہے حود علیہ السلام نے یہ کہا قوم نے یہ کہا پھر حود علیہ السلام نے یہ کہا اور پھر یہ قوم نے یہ کہا مقالمے کی صورت میں لیکن آپ کے سامنے اسے جدا کر کے اس لئے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ایک فائدہ اٹھا سکیں جیسا کہ ہم نے پچھلے تین درسوں میں ایک دو فائدہ جامع امور سے اٹھا مثلا رویش تبلیغ ہم نے سرسری جائزہ لیا یہ یاد رکھیں کہ ہم نے بہت دقیق نہیں اسے اٹھایا وہ جو چار پانچ پوائنٹ آپ نے لکھے ہیں یہ ہیں کہ جو مطالعات کے دوران آیات کریمہ سے فقط یہ خص کی ہیں آیات کریمہ کے مطالعے کے دوران ہمارے سامنے آ رہے تھے آپ ممکن ہے اور دکت کر کے مزید اضافہ کریں اسی طرح سے یہ ہے کہ مواد ہمارا کیا ہونا مجلس کا موقع ملے مواد کیا ہو درس کا موقع ملے مواد کیا ہو نصیحت کا موقع ملے ایک دو افراد ہیں مواد کیا ہو لیکچر کے دوران پانچ منٹ کی تبلیغ کا موقع ملے کیا مواد میں انہیں پیش کروں کیا مواد ہے جو میں بانٹوں مثلا آپ نے کھیل کود کے نام سے کٹھا کر لیا سکاوٹنگ کے نام سے کٹھا کر لیا پکنک کے نام سے کٹھا کر لیا مواد تو بلاخر آپ نے دینا ہے بہانے یا ذرائع تو بہت ہیں جم ہونے کے حضرت حود علیہ السلام کا پہلا مواد جو ذکر کیا انہوں نے وہ ہے کہ فکر توحیدی بنانا توحید محور انسانی وجود کے اندر اس کی فکر مادہ پرستی نہ ہو توحید محور ہونی چاہیے یہ پہلا نکتہ ہے اس کی تفصیل کی کچھ گنجائش ہے ابھی آپ صرف اس کو نوٹ کریں کہ تقابل دیکھیں کیا ہے کہ توحید محور فکر اور ایک ہے دنیا پرستی یا مادہ پرستی مادہ پرست فکر نہیں ہونی چاہیے صحیح ہے یعنی مٹیریلسٹ نہیں ہونا چاہیے اسے اسے کیا ہونا چاہیے تنخید محور ہونا چاہیے یعنی ہر کام کرے اللہ کی خاطر اللہ سبحانہ تعالی کی خاطر محبت رکھے اللہ تعالی کی خاطر نفرت رکھے اللہ تعالی کی خاطر حقوق ادا کرے اللہ تعالی کی خاطر واجبات ادا کرے اللہ کی خاطر رابطہ جوڑے اللہ کی خاطر رابطہ توڑے رازق اللہ کو مانے خالق اللہ کو مانے رب اللہ تعالی کی ذات کو مانے اللہ کی حجتوں کے اوپر حججِ الٰہیہ یعنی انبیاء رسول الرائمہ علیہ السلام پر ایمان لائے کتابِ الٰہی پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے کیوں لارا ایمان کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے یعنی توحید محور ہونی چاہیے یہ پہلی چیز ہے کہ جو انہوں نے ذکر یہ قوموں میں ہمیشہ ہی مسئلہ رہا ہے اور آج بھی یہ مسئلہ موجود ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے ان کے خلاف علمِ احتجاج بلند کیا انکار کیا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی وہ معاشرہ مادہ مادی سوچ رکھتا تھا مادہ پرست تھا حقیقت میں یہ آپ نے پہلا نکتہ رکھا دوسرا نکتہ انہوں نے بیان کیا اللہ کی نعمتوں کا تعارف یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمارے ہاں ایک نوع مفقود ہوتی ہے لیکن بندوں کے اندر جذبات کی حد تک اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا یعنی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے وجود میں اور خدا کا احساس کرنے لگتے ہیں اس لیے حضرت حود علیہ السلام کے مواد کیا تھا نعماتِ الہیہ کا تعارف کرانا یہاں پہلے بھی پڑھ چکے نوح علیہ السلام کے ذہل میں بھی نعماتِ الہیہ کا تعارف کرانا پس آپ نے دیکھا موادِ مواد میں کیا بیان کرتے تھے جو تبلیغ کرتے تھے اللہ کی نعمات کا تعارف کراتے تھے نمبر تین توبہ اور استغفار کی اوپر اُبھارنا یعنی گناہوں اور گناہوں کے مقابلے میں توبہ اور استغفار کا درس دینا گناہوں کے طرف توجہ دلانا اور توبہ اور استغفار کی اوپر اُبھارنا اچھا اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ جو چوتھا نکتہ ہے یہ آپ کو تمام ہی انبیاء علیہ السلام میں نظر آئے یعنی بعض ایسی صفات ہیں اور بلند صفات ہیں جو قرآنِ کریم نے ہر نبی کے بارے میں بیان کی ہے پیسے تو انبیاء علیہ السلام تمام ہی عالی ترین صفات کے مجموعے تھے لیکن بعض صفات کی اہمیت انسان کی زندگی اور انسانی معاشروں کے اندر اس قدر شدت سے ہوتی ہے کہ اس کو قرآنِ کریم نے جدہ گانہ طور پر ذکر کی ہے توقل اللہ پر کرنا وہ چوتھی صفت ہے کہ قوم کے اندر جب بھی مواد پڑا تو توقل کا درس دیا صحیح ہے چوتھا ہمارے پاس پوائنٹ پس محور توحید محور ہونا دوسرا نعماتِ الہیہ کا تعرف کرانا تیسرا ہے کہ گناہوں کی طرف توجہ دلا کے استغفار اور توبہ کا درس دینا اور چوتھا ہے توقل کی اوپر اُبھارنا توقل کی اوپر پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا رب ہونے کے اعتبار سے تعرف کرانا بار بار تعرف سے مراد ہے تقرار کرانا اگرچہ نہیں مانتے وہ کہ یہ اللہ تعالیٰ رب ہے وہ بتوں کا مثلا رب کہتے تو تب بھی وہ کہتے کہ میرا اور تمہارا رب ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیات پڑھتے ہیں یہ پانچ ہمارے پاس وہ نکات ہیں کہ جو حود علیہ السلام اپنے وظیفہ تبلیغ کو انجام دیتے ہوئے ذکر کرتے تھے صحیح اسی دوران ان کا ایک اور جو نکتہ تھا وہ عذابِ الہی سے خوفزادہ کرانا ہے یہ چھٹا نکتہ ہمارے پاس تمام انبیاء علیہ السلام کا بترین نتائج سے بترین انجام سے خوفزادہ کراتے تھے بترین نتائج اور بترین انجام سے خوفزادہ کرانا ادھر آپ دیکھیں ابھی سب چیزیں جم ہو جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ بشیر و نظیر مبشرین و منظرین جب نعمات کا تعرف کرایا جا رہا ہے اللہ کا تعرف کرایا جا رہا ہے یہاں پہ کیا ہے مبشر ہیں اور جب گناہوں کو بتلا کے ان سے توبہ اور استغفار کا درست دیا جا رہا ہے اسی طرح سے ان کو ہلاکت سے اور بترین اور برے انجام سے ڈرائے جا رہا ہے یہاں پہ منظر ہیں اور آخری نقطہ کہ اپنا جو سٹیٹس ہے الہی سٹیٹس اپنا منصب اس کو بار بار یاد دلاتے تھے مظہر منظر ہیں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے میں انزار کروں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے میں اللہ کی طرف تم لوگوں کو بھلاؤں تو اپنا سٹیٹس الہی منصب اپنا تعرف ضرور ساتھ ساتھ گرا دے یعنی تمہارے اوپر میری اطاعت لازم ہے میری اطاعت کرو یہود علیہ السلام اب یہ والا پہلو یقیناً ہمیں اطاعت کے باپ سے حاصل نہیں ہیں ہم نے کس کی طرف بلانا ہے آئم ایتھار علیہ السلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم جو اپنے طور پر معانی لیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر معمور تھے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو اور اپنے اختیارات اور اپنی اولویت اور فضیلت کو ان کے سامنے بیان کرو تو حضرت حود علیہ السلام انہوں نے بھی یہ بیان کیا اس لئے ان کی اوپر ایک تحمد لگتی تھی تمام انبیاء پہ ہی کہ یہ تو ہمارے اوپر بڑتر ہی چاہتا ہے یہ تو یہ کی یقیناً لگے گی جب آپ کہیں گے کہ میں تم لوگوں کے درمیان ہوں اور فضیلت رکھتا ہوں تم سب کے لئے لازم ہے میری اطاعت کرو اور یہ وہ پہلو تھا جس کی وجہ سے جھوٹے انبیاء بھی پیدا ہوئے کیونکہ اب قوم نے پیچھے چلنا ہے تو اس کی تو شہنشاہیت اور بادشاہیت تو ہے اگرچہ وہ اس بادشاہیت اور شہنشاہیت میں مثل فقیر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے متوازے ہیں مومنین کے سامنے یہ ایک الگ خوبی ہے لیکن اللہ نے تو ولایت دی اللہ نے تو متعہ بنایا جس کی اطاعت کی جائے قوم کا متعہ بنایا تو یہ سٹیٹس کو یاد دلاتے تھے کہ یہ سٹیٹس حتماً متعرف قوم میں ہونا چاہے آئے اب ہم اسے آیات کے تناظر میں سمجھتے ہیں اور حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں جو قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں سورہ عراف میں اس کا ایک تذکرہ وارد ہوا ہے میں سورہ عراف سے پہلے آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ حود علیہ السلام نے کیا فرمایا حود علیہ السلام سورہ عراف آیت نمبر سکسٹی ایڈ میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین میں تم لوگوں کے درمیان اپنے رب کی تعلیمات کو تبلیغ کرنے آیا ہوں اس لئے میں اپنی باتیں نہیں کر رہا یہ ساری باتیں کیا ہیں رب کی باتیں ہیں یہ نکتہ ہمارے لئے بہت مہم ہے توحید محور کرنا کیونکہ جو قوموں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے انبیاء علیہ السلام سے وہ اسی بات پہ ہوا ہے جیسے بھی آپ ادھر مختلف امور شروع کریں تو ادھر مالیات آ جاتی ہے منصب کی بات آ جاتی ہے کیوں ایک کے ہاتھ میں ساری چیزیں آئیں آخر بلاخر یہ تو نہیں ہو سکتے نا سب بھی ایک اختیار میں برابر ہو جائیں پھر تو سسٹم نہیں چل سکتا ایک سسٹم کو چلانے کے لیے حتیٰ ایک کمپنی کو چلانے کے لیے آپ طول میں امور کو رکھیں گے ایک بلاخر مدیر بنے گا ایک اس کے ساتھ معاون بنے گا ایک فلاں بنے گا جو ضرورت ہوتی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اسی کے مطابق پھر امور بھی آتے ہیں مزن پیسہ ہے اختیارات ہیں آخری فیصلہ ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پہنچے لیکن یہ جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس جگہ پہنچے یہ ایک دنیاوی اور مادی انگیزہ ہے یا توحید محور انگیزہ ہے یقیناً توحید محور نہیں ہے مادی ہے لوگ پہچانے جاتے ہیں جب اجتماعی دنیا میں ان کو اس چیز کی فرصت ملتی ہے اچھا یہاں پہ تفصیلات کی امائے پاس زیادہ گنجائش ہے یہ انشاءاللہ شہید متحر رحمت اللہ علیہ کے جو قرآنی افکار ہیں اس کے زمن میں اس کی برقیہ تفصیلات آئے گی کیونکہ اس میں مادہ پرستی ہم پڑھ رہے ہیں معاشروں کا تقابل اس اعتبار سے اور معاشروں کے اندر فوراں تبدیلی نہیں آتی ایک فرد واحد میں بھی فوراں تبدیلی نہیں آتی اس کو بالاخر اپنے نفس کو بار بار یہ نصیتیں کرنے پڑتی ہیں حضرت حود علیہ السلام کی قوم میں یہ والا مرض بہت زیادہ تھا کیونکہ ایک تو جسمانی طور پر انہیں جو اللہ تعالی نے قوت دی وہ اس سے پہلے اور بعد میں کسی بھی قوم کو اتنی جسمانی قوت نہیں دی وہ جن بڑے بڑے کھلے اور وسیع عریض گھر میں رہتے تھے ان سے پہلے اور بعد والوں میں سے کوئی بھی اتنے وسیع عریض گھر میں سما نہیں سکا ان کی جو زراد تھی اور ان کی جو پیداوار تھی اور وہ جن لذتوں کے ساتھ اس کو تناول کرتے تھے وہ ما بعد اور ما قبل والوں کو نصیب نہیں ہوئے اس لئے ان کے پاس قوت اللہ تعالی نے دی تھی اس کی شان و شوکت تھی اس قوم کی قوم عاد کی اب قوم عاد ان وجوہات کی بنیاد پہ ہر شہ کا جائزہ مادہ پرستی سے لیتی تھی ہر شہ کا جائزہ بد کیوں قائم ہو جاتے ہیں مادے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ہر چیز ایسے نظر آ رہی ہے مجھے وہ معبود کہ جس کی میں عبادت کروں وہ بھی مجھے دکھائی دینا چاہیے یہ مجھے ریلسٹ اندر سے ہے یہ مادہ پرست ہے اور اسی خصوصیت کی طرف آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی نے بھی اپنے تفسیر میں کئی جگہوں پہ اشارہ کیا ہے کہ قوموں کے درمیان یہ جو اختلاف ہوا اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہی ہے یعنی ان کے دیکھنے کا زاویہ کیا تھا مادہ حتی کہ وہ جو الہی اور تقدس رکھنے والی چیزیں ہیں اس کو بھی وہ مادی جہے سے دیکھتے تھے جیسے آج کے دور میں تو یہ مادیت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ باطل نے بھی تو کمال تک پہنچنا ہی تھا ماضی میں کبھی بھی باطل اتنی عوج پہ نہیں پہنچا جتنا عاش پہنچا گئے کیونکہ اس نے اپنی عوج پہ پہنچ کی بلاخر اختتام ہونا ہے جال حق وزہقل باطل ان الباطلہ کان زہوقا اس لئے اس نے اس نحش تک پہنچنا ہے باطل نے بلندی کے اعتبار سے نشر ہونے کے اعتبار سے کہ جہاں پہ اس کو پھر موت مئی اثر آ جائے اور حق جو ہے وہ اس سے مسلسل ایک ٹکراؤ رکھتا رہے گا یہاں تک کہ غالب آ جائے گا اور یہ روز اول سے حق و باطل کی کشمہ کش چل رہی ہے تو آپ نے ادھر ملحظہ کیا کہ قوم آدھ کا بھی مسئلہ کیا تھا وہ مادہ محور تھے دنیا محور تھے دنیا کے اعتبار سے دیکھتے تھے یہاں تک کہ مقدس ترین چیزوں کو بھی دنیاوی نگاہ سے دیکھنے شروع ہو گئے جیسے تعلیم ایک مقدس ترین چیز ہے جس کے اندر عزت ہے جس میں فضیلت ہے جس میں انسانیت ہے جس میں احترام ہے جب اس کو آپ نے تجارت کا ذریعہ بنا دیا تو یہ تقدسات ختم ہو گئے وہ استاد سے معاملہ کرتا ہے کس اعتبار سے کہ تم ایک چیز دو تاکہ میں اس سے دنیا کماؤں تم کیوں اس میں بخل کرتے ہو اسی طریقے سے وہ استاد کا احترام نہیں کرتا کیونکہ احترام تو تب ہوتا ہے جب تقدس درمیان میں برقرار رکھیں وہ استاد کے سامنے عاجز نہیں ہوتا لہذا آپ نے مسائل دیکھے کہ تعلیم ایک مقدس چیز ہے تبلیغ مقدس چیز ہے لیکن دنیا محور انسان کیا کرے گا اسے مال کا ذریعہ بنائے گا شہرت کا ذریعہ بنائے گا اس کو اپنے ارگرد افراد اور محفل جمع کرنے کا ذریعہ بنائے گا اسی طریقے سے آپ عبادت کو دیکھ لیں عبادت ایک تقدس رکھتی ہے ایک معنوی انسان کے اندر ایک معنوی چیز ہے کہ وہ عبادت کرے اور اپنے نفس کے اندر ایک سکون حاصل کرے ایک عمال حاصل کرے لیکن وہ اس کو کیا بنا دے گا کس کا ذریعہ دنیا کا ذریعہ جیسے ابھی آپ دیکھیں حج میں جتنی کمائی ہوتی ہے شاید ہی کسی اور شہر میں اتنی کمائی ہو یعنی حج میں دو سو مسافرین کو آپ لے کے جائیں اور لے کے آئے اور ان سے جو آپ پیسے لیتے ہیں وہ چند کروڑ بن جاتے ہیں اتنا پروفٹ وہ کماتے ہیں زیارت زیارات بھی ایک نو تجارت بن چکی ہے کافلہ سالار آتے ہیں نہ کافلہ سالار کو کچھ پتا ہے اور نہ ظاہرین کو کچھ پتا ہے وہ گھما پھنا کے اور پیسے لے کے چلا جاتا ہے اسی طرح سے قرآن لے لیں وہ بھی پیسے کا ذریعہ بن چکا ہے اسی طرح سے آپ بقیہ چیزیں دیکھ لیں رسومات اپنی ایجاد کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ تو علم نکلتا ہے زلجنہ نکلتا ہے جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کی اوپر کہ تم نے کیوں زلجنہ نکالا تم نکال سکتے تو ہم نہیں نکال سکتے کہتے ہیں ہمارے تو باوجداد نکال رہے تھے کیونکہ اگر پیسے تقسیم ہو جائیں اس کی اوپر چڑھاوے چڑھتے ہیں وہ پیسے جمع ہوتے ہیں اور اس کی اوپر افراد آتے ہیں بہرحال یہ مسائل دنیا داری کی نگاہ سے چیزیں پھر بدلتی چلی جاتی ہیں خود علیہ السلام کی قوم میں بھی بے عین ہی یہی مسئلہ تھا کہ وہ دنیا دار تھے ہر شئے کو دنیا کی وہ دیکھتے تھے ہمیں کیا فائدہ ہمیں اس سے کیا ملے گا ہمیں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تمہارے تو یہ حود وعدی وعدیں ہیں ہجھ کے لہو تو کچھ بھی نہیں ہے لہذا اب آپ آگے دیکھیں انہوں نے کیا بیان کیا حود علیہ السلام وہ کہتے ہیں اب قوم کی ناہم معاقتوں پہ کیونکہ جو دنیا پرست ہوتا ہے یا دنیاوی تناظر سے ہر شئے کو دیکھتے ہیں یہ یقیناً و یقیناً احمق انسان ہے آخرت کے اعتبار سے دنیا داروں کی نگاہ میں زیرک ہوگا ممکن ہے لیکن آخرت کا کیا ہے احمق اور نادان انسان ہے جیسا کہ یہ روایت میں وارد ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام معصوم سے کہ آخرت کے حصول میں دنیا کا ضرر ہے ہو نہیں سکتا کہ تم آخرت کا عمل انجام دو اور دنیا کا ضرر نہ ہو اور دنیا کے حصول میں آخرت کا ضرر ہے جم نہیں کر سکو گے اس لئے فرماتے ہیں کہ دنیا کو ضرر دے دو اضر الدنیا دنیا کو ضرر دے دو آخرت کو ضرر نہ دو نقصان نہ پہنچا ہو آخرت کو یہاں پہ بھی اب یہ نوعہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا اَوَعَجِبْتُمْ أَنجَأَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کے رب کے جانب سے ذکر آیا ایک ایسے شخص پہ جس کا تعلق تمہارے قوم قبیلے سے ہے آپ کہتے ہیں یار میں تو اسے پہلے ہی جانتا تھا یہ ٹکراؤ ہر جگہ پہ وہ تقاضہ کرتے تھے یار باہر سے کوئی بندہ آ جائے اس لئے آپ دیکھیں گے اپنے علاقے میں آپ کو خود تبلیغ کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے باہر والے کو نسبتاً اس کے قبول جلد کر لیتے ہیں یہ دنیا داری کی وجہ سے دنیا محور مسائل جو اسی طرح سے تشکیل پاتے ہیں لہذا یہ اس کی کیونکہ تشریف پہلے بھی گزر چکی یہ آئندہ بھی آتی رہے گی یہ والا مرض ہر قوم میں تھا کہ انہی میں سے جب بندہ اٹھتا تھا تو اس کو وہ قبول نہیں کرتے تھے اس لئے علا رجل منکم تم لوگوں میں سے ایک شخص اٹھا ایک شخص ہے تمہارے قوم قبیلے سے اس کی اوپر آ گیا ہے یہ ذکر تو اب یہ شخص مافوق ہو گا یا نہیں ہو گا تو اصل قوم کو یہ مشکل پیش آتی تھی کہ ہم بوڑے ہم مالدار ہم آلولاد والے ہم قوی یہ اس کے انڈر آ جائیں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دنیاوی طور پر خود بڑی مشکل سے کھاتا کھماتا ہے گھر بھی اس کا کوئی آلی شان نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ بندے بھی نہیں ہے کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے اس کے میں ماتحد کیوں آ جاؤں تو یہاں پہ یہ والا مسئلہ البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جیسے ہم بعض دیکھتے ہیں ہمارے ہی آس پاس ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض ذلجنہ کی طرح اپنی حالت بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں جن نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں آ رہے ہیں آپ کے گھر میں یہ مسئلہ ہیں وہ مسئلہ ہیں وہ نہیں ہے پیری موریدی کی طرح سے وہ اپنے مطلب نکالنے لگ جائیں اور پھر کہیں کہ قرآن میں بھی آیا ہے لوگ تو نہیں ہماری مانیں گے کیونکہ نبی کی بھی تو نہیں مانتے تھے نبی انہی میں سے ہوتا تھا اس پہ جب یہ آتی تھی وہی وغیرہ اب دوسروں کو تو نہیں نظر آتی اس طرح ہمارے اوپر بھی اس طرح سے تعلیمات آتی ہیں اور الہمات ہوتے ہیں اب آپ لوگوں کے نظر نہیں آتے تو آپ لوگ تو اس کا انکار ہی کریں گے تو ان احمقانہ باتوں میں بھی نہیں آنا چاہیے میار تھا نبی کی ذات میں نبی کی ذات ذاتی مفاد نہیں لے رہی ادھر ذاتی مفاد لے رہی ہے نبی کی ذات شجعانہ طور پر حق کی طرف دعوت دے رہی ہے اس کی باتیں ہی حق سے باہر ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح جن نظر آیا اس طرح سے فلان ہوا اس طرح سے یہ چیزیں آئیں تو آپ سمجھ جائیں گے یار یہ نہ نماز صحیح طرح سے پڑتا ہے نہ روزہ یہ رکھتا ہے نہ کوئی اور اس کے اندر کوئی عالی صفت پائی جاتی ہے نہ کوئی سخاوت ہے نہ کوئی شجاعت ہے تو اس کی اوپر کونسے الہمات ہونے لگ گئے تو اس نے کہ یہ شیطانی الہمات ہی ہوں گے کم سے کم الہی نہیں ہو سکتے یہ الہی ہونے کے لئے ایک میعار چاہیے وہ میعار تمہاری وجود میں نہیں موجود یہ ہمارے پاس ایک بات تھی پھر آگے ذکر کرتے ہیں یہ باتیں جو میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں اولا میری اپنی نہیں ہے لہذا ہمارا یہ وظیفہ بنتا ہے جب ہم کسی جگہ پر جائیں تو اپنی باتیں نہ ہوں اپنے چٹکلیں نہ ایجاد کرنے ہیں جیسے ہمارے ہاں بعض خطیبوں نے یہ کام کیے ہوئے بھی ہیں کہ وہ تبرہ کرنے کے لئے انہوں نے کئی قسم کے گاڑیوں کی مثال بنا لیتے ہیں کبھی کسی اور چیز کی مثال بنا لیتے ہیں کبھی گھڑی کی مثال اٹھا کے لے آئیں گے تو مختلف چیزوں کی وہ مثالیں بنا لیتے ہیں آپ مواد لے کے آئیں خالصتاً قرآن کریم سے خالصتاً اہل بیت علیہ مسلم کی احادیث سے اور اس کو پرکھا جا چکا ہو کہ یہ حق کے ساتھ یعنی وہ حق کے اعتبار سے ہمارے وجود میں جاگزین ہو چکا ہو اس سے ہمارے تعلیمات کا ربط ہو لیکن یہ ہم بیان کیوں کر رہے ہیں لیون ذرہ کم تاکہ وہ شخص تم لوگوں کو انذار کرے انذار بہت مہم ہے انذار یعنی اسے برے نتائج سے ڈھرائیں اسے بتائیں کہ یہ حال ہوگا تمہارا صرف جہنم نہیں اس دنیا میں بھی تمہارے لیے یہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی تم ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے گرد دنیا کا جال بنتے چلے جاؤ گے ریشم کا کیڑہ یہی کرتا ہے وہ بنتا ہے بنتا ہے اپنے گرد اور خود ہی اسی میں مر جاتا ہے کیونکہ اس کے نکلنے کی رائے نہیں باقی رہتی تو یہ بھی دنیا کے پیچھے اس طرح سے بھاگتا ہے ایک دنیا کی چیز ہے کٹھی کی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی وہ اسی گردش کے اندر ہی اندر اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے اور پھر کوئی نکلنے کا راستہ نہیں باقی رہتا ہے اور دنیا اس کو پکڑ کے مار دیتی ہے لہذا لیون ذرکو پھر آگے ذکر کی ہے وذکرو اِذ جعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ تم لوگ یاد تو کرو ذکر کیوں نہیں کرتے اللہ کی نعمات کا اب تعریف کر آیا وہ وقت یاد کرو جب اس ذات نے اللہ نے تم لوگوں کو قوم نوح کے بعد خلافہ قرار دیا قرآن کریم میں کلمہ خلیفہ اور اس کی جمع دو جمع آئی ہیں ایک ہے خلافہ اور ایک ہے خلائف خلافہ ایک دفعہ بالمعنی آتا ہے خلیفہ کے جو ہمارے ہاں رائج خلیفہ ہے یعنی جانشین کے اور ایک دفعہ آتا ہے خلافہ بمعنی بعد والی نسل قوم نوح کے بعد چونکہ نسل دوسری آ رہی ہے اس اعتبار سے خلافہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کیا کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کو خلافہ قرار دیا یعنی تم لوگوں کو ایک بہترین امت قرار دیا بہترین قوم نعمات کے اعتبار سے قوم نوح کے بعد کیونکہ قوم نوح کی اوپر اللہ تعالی کی بڑی این آیات تھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا غریب فقیر تھی کیونکہ عراق میں زنگی بسر کرتی تھی عراق میں آج بھی سرسب زور اس اعتبار سے شادہ بھی اس لیے قوم نوح خود کھاتی کماتی تھی یعنی کھیتوں کی اوپر کام کرتے اور موائشی رکھے ہوئے تھے اس لیے خوب بہترین زنگی بسر کرتے تھے ان کے ہاں یہ غربت والے چکر تھے ہی نہیں زیادہ تو اسی طریقے سے قوم عاد تھی ان لوگوں میں کوئی غربت نہیں تھی امیرانہ شنجانہ زندگی بسر کرتے تھے لہذا انہیں کہا نوح علیہ السلام نے اللہ کی اب نعمتیں یاد دلارہیں جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اپنے اس مواد تبلیغ میں حتمن رکھیں اور آج تو ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں بیان کرنے کے کئی طریقے ہیں کئی طریقے ہیں پھر آگے ہے ذکر وَذَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَتَن اللہ نے اپنی مقلوق میں تم لوگوں کے لئے انتہائی وسط رکھی بڑے بڑے عبدان دیئے ہیں تمہیں بڑے بڑے گھر تمہیں دیئے ہیں تم لوگوں کو ذراعت اور اپاشی کے مواقع اللہ تعالی نے دیئے ہیں تمہاری تولانی عمر اللہ تعالی نے کر دیئے ہیں بستتن وسط دی ہے قوت دی ہے فَذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کو تم لوگ دھراؤ یاد کرو ذکر کرو اللہ کی نعمتوں کا قرآن کی آیت بھی ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث جب بات پہنچے اللہ کی نعمت کا تو یہ رسول اسے بیان کرو لوگوں کے سامنے کہو کہ یہ گاڑی میرے رب نے دی ہے یہ گھر میرے رب نے دیا یہ اولاد میرے رب نے دیا اللہ کی نعمت کا اللہ کی طرف نسبت دے کے حتمن وحتمن تذکرہ کرو اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اس سے اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے اس سے اللہ کی قریب انسان ہوتا چلا جاتا ہے اس کی اوپر اولاد کی تربیت کریں کیونکہ یہ اللہ نے عطا کیا ہے نعمت جو ملے البتہ حلال طریقے سے غصب کر کے یہ نا کہ یہ اللہ نے دیا ہے یہ غصبی مال یہ رشوت کا مال چوری کا مال کرپشن کا مال خیانت کا مال نہیں وہ مال جو حلال ہے کمایا ہے آگے دیکھیں پھر آگے لڑائیاں آپس میں جو ہو جاتی تھیں حق اور باطل کی لڑائی حق اور باطل کی جنگ اس میں موقف کیا تھا موقف ایسا to the point کہ ان کو سمجھ آ جائے اور جب سمجھ آتی ہے تو آگ تو لگی جاتی ہے یعنی فصاحت کے ساتھ بیان کریں تبلیغ فصاحت سے حق بات فصاحت کے ساتھ ہونی چاہیے اگر حق بات کے بیان کرنے میں فصاحت اور بلاغت نہ ہو تو پھر وہ اسی طرح سے بیٹھے ہی رہیں گے خموش رہیوں نے کوئی وہ نہیں ہوگی پرواہ لہذا ایسے نپے طلع کلمات اور جملات لے کے آئیں کہ جس سے آپ کا حق مواد ان کے اندر منتقل ہو جائے اب جب منتقل ہوگا تو یہ لوگ بدپرستی کرتے تھے تو یہاں پہ ان کے بنائے ہوئے منگھڑت نظریات اس کی اوپر دیکھیں تنقید کرتے تھے یہ تنقید کا پہلو ایک رہ گیا آپ اپنے اس کلی نقاط میں لکھ لیں کہ انحرافی اور گمراکن نظریات کی اوپر فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تنقید یعنی یہ ایسی تنقید جو ان کی اوپر اثر انداز ہو گمراکن اور فاسد نظریات کی اوپر تنقید جررت مندانہ تنقید اب ان کی جررت دیکھیں حضرت حود علیہ السلام کی آپ پیان کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اے قوم تم میرے ساتھ یہ جو لڑائی جھگڑا بحث مباعث اور دشمنی مول رہے ہو اس مسئلے میں ان ناموں میں فی اسماعین ان ناموں میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو کیونکہ انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے جیسے ہمارے ہیں ابھی بہت ساری چیزوں کے بعض اوقات منگھڑت چیزوں کے نام رکھ دیا جاتے ہیں تو انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے اَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَائِن سَمَّئِتُمُهَا کہ وہ نام کہ جو تم لوگ میں انتم وآباؤکم تم لوگ اور تمہارے آباؤ اجداد نے فقط نام رکھ دیئے ہیں ان ناموں پہ جھگڑا کر رہے ہیں کیونکہ بہت اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک چیز نام کے معورہ ایک حقیقت بھی ہوتی ہے صحیح ہے جیسے آپ ایک سپر مین کا تصور پیدا کر لیں تو پتہ لگا یہ سپر مین سے بڑا متاثر ہے آج کے اللہ علیہ وسلم کیونکہ حالات پتہ ہی نہیں ہوتے کہ بیان کریں بچوں کے سامنے تو پھر وہ سپر مین اور اس طرح کے کوئی سپائیڈر مین ہے پتہ نہیں کتنے نویتوں کے مین آ چکے ہیں کہ پوری ایک فیرس بن جاتی ہیں انہوں مین کی وہ سب بچوں کو یاد ہو جاتے ہیں مجھے آپ اپنے گھر جاتے ہیں وہاں پہ سپر مین سے بڑا متاثر ہے سپر مین یہ کر دیتا ہے غریبوں کا بڑا مددگار ہے ظالموں کو نیست و نابود کرتا ہے تو آپ جا کے سپر مین کو اڑا دیتے ہیں یعنی اس کی بہت شدید تنقید کرتے ہیں تو وہ آپ سے آگے جھگڑ پڑے گا تو آپ کہیں گے یار یہ جو تم نے خود ساختہ نام ایجاد کیا اس نام پہ جھگڑ رہے ہو اس کے تو ماورہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اگر حقیقت ہوتی تو بات سمجھاتی ہے یہ تو خیالی تم نے ایک چیز بنائی ہے تو خیالی چیز میں میں تنقید کر دوں تو پیچھے تو کسی کی اپر تنقید نہیں جا رہی وہ تو ہے نہیں پیچھے چیز کوئی پیچھے کوئی چیز ہو تو تب بات ہے جیسے ہمارے کئی کہانیاں بنا دی گئی ہیں پھر ان کہانیوں کی پر نیازے چڑھا دیں اور نیازے چڑھا کے پھر وہ کہیں کہ نہیں یہ ہیں بھی اب آپ کہیں کہ بھائی موجزات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کرامات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ انبیاء وائمہ کے موجزات بھی ہیں کرامات بھی ہیں لیکن یہ جو تم نے اپنی کہانیاں بنا دی ہیں اور کہانیوں کے ماورا جو ہے تم پھر نیازے بھی چڑھا اور اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تو جس کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تو میں اس کی پر اعتراض کر رہا ہوں حضرت آپ نے ملحظہ کیا کہ نوح حضرت حود علیہ السلام نے کہا یہ بت جو پتھر کے اور مٹی کے اور لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے تم نے بڑے بڑے نام رکھ دی ہیں کسی کو کوئی معبود قرار دے دی ہے کسی کو تم نے کوئی نسبت دے دی ہے کہ یہ رزق دی ہے یہ خلق کرتا ہے یہ فلان کرتا یہ مصیبت بگاتا ہے یہ تو تم نے نام دی ہیں وائلہ ان نام کے معورہ یہ صرف اور صرف پتھر ہے یہ لکڑی ہے یہ مٹی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے معورہ یہ تم اور تمہارے اباوشداد نے یہ نام رکھ دی ہے تو اس لئے خیالی دنیا شدید تنقید کی ان کی خیالی دنیا میں یہ انہوں نے رکھے کیوں تھے مادیت کی وجہ سے یہ قرآن نے تین چار جگہ ذکر کی ہے یہ بات یوسف علیہ صلی اللہ علیہ 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 اس کے زہل میں ان چیزوں کا تذکر ہے کہ تمہارے گمانات ہیں تمہارے خیالی پلاو ہیں خیالی تمہارے ذہنی تصورات جیسے کہتے ہیں میرا بڑا عقید ہے اس پر کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے جو ذہن میں عقیدہ بنایا خود سے اس کے معورہ اس کی کوئی حقیقت بھی ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں جیسے ہمارے ہاں استخارے کی بڑی ہو چکی ہے اللہ کو نراز کرنا تو مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن استخارے کی صورت میں نہیں وہ مخالفت کرنی اس میں یقین انہوں پر مشکل پیدا ہوئی جائے گی اسے کہ تم اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے گناہ انجام دیتے ہوتے تو ڈھرتے نہیں ہوں اور ادھر جو تم نے منت مانی تھی تو وہ ذات تمہیں دے کے فوراں واپس لے لگی اس طرح سے اپنے خیالات انہوں نے بنائے کہ یہ استخاری کی صورت میں یہ ہو جاتا ہے منت کی صورت میں یہ ہو جاتا ہے فلاں کی صورت میں یہ ہو جاتا ہے تو اس لئے حضرت حود نے جھگڑا کیا پھر فرمایا مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطان اللہ نے کوئی کوئی اس کیلئے دلیل یعنی اللہ کی جانب سے نہیں ہے حقائق ان کے حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطان پھر جب وہ نہیں مانتے تھے تو ان کو پھر دراتے تھے فَن تَدِرُو پھر ٹھیک ہے انتظار کرو اِنِّمَعَكُم مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں کیونکہ جب قومیں بدبخت ہو جائیں فاسد ہو جائیں تو انتہائی پسترین پھر تانے دیتے ہیں تو حود علیہ السلام کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ قوم نے کیا کیا انہیں تانے دیئے تو وہ تانے دیتے تھے اے حود وہ عذاب کب آئے گا جس سے تم دھراتے تھے پھر کہہ کہہ ہی لگاتے تھے وہ تو آئی نہیں رہ تو انہوں حود علیہ السلام کہتے ہیں کہ فنتاظروں پھر کہہ کہہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے انتظار کر لیتے ہیں جب آج ہے ہمیں بتا دینا تو یہ بقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اب یہ ازمائش ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کو کہ وہ آئے گا تو لا يستقدمون سعتن ولا يستاخرون ایک لحظہ نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا آئے گا ضرور تمہاری اوپر مٹ کے مار نہیں سکتے اور تانہ بھی دے رہا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ لے آؤ پھر ہم کھڑے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے وہ حود علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے تو حود علیہ السلام پھر الہی انسان اس کے لئے کیا کہے فنتاظروں ٹھیک ہے انتظار کرو انی معکم من المنتظرین تو حود علیہ السلام کہتا ہے میں بھی انتظار کرنے والوں یہ تو سورہ آراف کے زائل میں ہمارے تھا اسی طرح ایک اور آیت میں فرماتے ہیں اب مواد دیکھیں اس بات کو قوم میں اُبھارتے تھے ایک قوم میں تم سے کچھ بھی نہیں لے رہا کم سے کم مجھے اپنے گھر چلانے کے لئے اور اپنے زندگی بسر کرنے کے لئے تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے نہ کوئی فنڈ چاہیے مجھے اپنے گھر آنے کے لئے اور نہ اپنے بال بچوں کا پالنے کے لئے اپنے زندگی بسر کرنے کے لئے تم لوگوں کے نوالے مجھے چاہیے کچھ نہ دو ہمیں اس لئے فرماتے تھے یا قومی اے میرے قوم لا اسلکم علیہ اجرہ قوم کہیں تو پورے معاشروں کے مخاطب ہیں یا نہیں یعنی یہ کمرے میں بند ہو کے غریبوں کے سامنے نہیں کہتے تھے جن سے ملنے کی امید ہی نہیں ہے اور امیر آ جائے تو ان کے سامنے کہ آپ سے مانگنا تو کچھ نہیں ہے جیسے ہمارے ادھر بعض افراد آتے ہیں تو اندر سے چونکہ تربیت شدہ نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے بھی بدنامی بھی قوم پاکستان کی ہوتی ہے تو ہم آغاز مدرسہ میں آئے تھے آغاز شروع شروع تھا تب فارسی بھی سینی آتی تھی تو ایک برادر پنجاب سے تعلق رکھتے تھے تو اب وہ آئے وے تھے اپنے زندگی کو بہتر کرنے پڑھنے نہیں آئے تھے تو لڑکوں کو ہمارے جو پاکستانی ادھر بھارتے تھے یار ابھی فلان کے پاس جائیں گے ان کے سامنے تھوڑے سے دکھڑے بیان کرو کچھ پیسے دے دیتے تو آغاز شستانی کے وکیل کے پاس انہوں نے ارادہ کیا جائیں اور انہوں سے زیادہ بھاری پیسے مل جاتے ہیں تو اسے گارڈ نے داخل ہی نہیں ہونے دیا وکیل کے پاس ہی نہیں داخل ہونے دیا تو اگلے دن وہ پھر دوبارہ گیا تو اسے پھر بھگا دیا کیونکہ شکل سے پہچان گیا کہ ارادہ کیا تو تیسے دن اس نے زیرکی کی اس نے ٹائم نوٹ کیا کہ وہ آتے کب ہیں تو وہ گاڑی سے اترے بھاگا بھاگا ان کے پاس آ گیا کہا کہ یہ لوگ اس کی فارسی ماشاءاللہ بڑی اچھے تھی ایسے فراج جل سیکھ جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں فقیر ہوں میں پیسے مانگو گا میں آپ سے چند مسائل پوچھنا چاہتا تھا اور علمی استفادہ کرنا چاہتا تھا یہ چھوڑتے ہی نہیں مجھے تو انہوں نے کہا اسے آنے دو اب جب وہ آیا بیٹھا ایک دو سوال فکر کیے تو پھر اپنے رونے سنانا شروع کر دی اس نے تو اس دور میں انہوں نے اسے بائی ائر آنے جانے کا ٹکٹ دیا تو وہ گیا ادھر سے بائی روڈ زائدان تین دن رہ کے واپس آ گیا وہ ایران سے نہیں باہر گیا اور وہاں پہ اب سب کو آ کے سنا رہے دیکھو پیسے لینے کے یہ طریقے ہوتے ہیں تو ہمیں تو بیرہ لبی تک نہیں پتا لگے اس کا دفتر ہے کام پہ غصیستانی کے وکیل کا اگر اسے پہلے دن ایسے افراد پھر ہی نہیں تلاش میں ہوتے ہیں انہیں ساری گلیوں کا اور افراد کا مزاج اور ان تک پہنچنے کا طریقے کار یہ سب چیزیں پتا ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں یا قومی لا اصلکم علیہ اجر مجھے تم لوگوں سے اصلاً اس کام کا اجر نہیں چاہیے میں جو تمہارے درمیان نماز پڑھاتا ہوں عبادات انجام دیتا ہوں تبلیغ کرتا ہوں زہمت کرتا ہوں دروس دیتا ہوں یہ جو اتنی زہمتیں میں کہہ رہا ہوں کم سے کم تم لوگوں سے اجر نہیں چاہیے یا نہ کہ ایسا ہوگی غریبوں کے پاس کچھ کے ہیں باہر جب امیر آئے تو ان کے پاس بڑے طریقے سے جیسے اس بندے کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ آغاز میں تو تمہید باندھی لیکن پھر مانگنے لگ گئے اپنے لئے تو یہاں پہ بھی ہے کہ نہیں اجر کوئی نہیں مانتا ان اجریہ الا علی اللہ اللذی فترانی میرا عجر تو وہ دے گا کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے میں تم سے کیوں لوں تم نے کوئی مجھے زندگی دی ہے تم کوئی میرے جسم کا نظام چلا رہے ہو تم یہ سورج نکالتے ہو تم یہ ہوایں چلاتے ہو تم میری سانسوں کو لاتے لے جاتے ہو تمہارے تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو میں تم سے کیوں مانگوں میرے تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں کہ اللذی فترانی جس نے مجھے خلق کیا ہے اَفَلَا تَعَقِلُونَ کیا تَعَقُلْ نہیں کرتے تھوڑی سی عقل سے کام لو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ امور تم اس میں اپنے رب کی طرف رجوع کرو الوطہ اس طرح توجہ رہے غوایات میں آیا ہے کہ جس شخص نے مشکل حالات میں مومن کی طرف رجوع کی ہے یعنی واقعاً مومن ہو پاکستانی نہیں پاکستانی اسطلاح مومن وہ ہمارے ہاں ٹکراؤ کی وجہ سے ایجاد ہوئی ہے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو محبے صحابہ کہتے ہیں یا اہلِ سنت سنت کی اوپر عمل کرنے والے تو انہوں نے اب سنت سے آگے کا مرحلہ بیان کرنا ہے تو مومن کا ایک لقب ایجاد ہوئے تاکہ پہچانے جائیں حقیقی مومن روایات میں نجبالاغہ میں ارسنا ہے کہ اگر کوئی مشکل حالات میں مومن کی طرف رجوع کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کوئی مشکل حالات میں کافر یا منافق کی طرف رجوع کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے اللہ کی شکایت کی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے بلاخر اسباب مادی دنیا کے اندر وسیلوں اور ذرائع کے رکھے ہیں کسی ذریعے سے ہی اللہ عطا کرے گا لیکن اس نے اس ذریعے کی وجہ سے اس سے رابطہ نہیں کرنا وہ اس لئے اس کی مہمانوازی نہ کرے اس لئے اس کی سلام دعا اور رابطے نہ کرے میں نے دنیاوی فائدہ اٹھانا ہے اللہ کی خاطر اس سے تعلق قائم کرے اللہ کی خاطر اس کے لئے توازو کرے اس کے بعد صرف ایک جملہ اور بقیہ اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں بیان کریں گے اسی طریقے سے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام اس طرح تبلیغ کیا کرتے تھے یا قومی اے میری قوم استغفرو ربکم وطوبو ثمتوبو الیہے اپنے رب سے استغفار کرو اتنے بڑے بڑے گناہ انجام دیتے ہیں استغفار کرو ثمتوبو الیہے اس کی طرف لوٹ کے آ جاؤ فرار کرو ان شیاطین سے ففرو اللہ اللہ کی طرف آو یہ جو ہم کہتے ہیں تعویز عوض وہ اسی کا نام ہے آگت قل اعوض برب ناس ملک ناس الہ ناس من شر الوسواس الخناس کیونکہ وسواس اتنی خطرناک چیز ہے کہ اکیلہ انسان مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جو سوچتے نا میں تنہا اپنے خیالات پہ قابو پا لوں گا تو پھر یہ اس کی خیالی سوچ ہی ہے وہ خیالات میں بڑا پکا ہے وہ کبھی نہیں نکل سکتا اسے خناس سے بھاگ کے اپنے وجود میں کہے کہ اللہ میں تیری طرف بھاگتا ہوں اس خناس پناہ لینے کو کہتے ہیں نا عوض تعویز یعنی پناہ لینا تعویز باندھنے کو نہیں کہتے ہیں باندھنے کے لئے کیا لفظ استعمال ہوا ہے حرز حیر حیراز حرز صحیح حرز جواد جیسے ہیں امام جواد علیہ السلام یہ جا کہتا ہے تعویز اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف جاؤ وہ ذات ہے جس نے تمہارے اوپر اسمان سے خوب بارش کو برسایا اور تمہاری اس قوت میں اور اللہ نے اضافہ کیا قوت کو تمہاری اس قوت میں ادھر دو دفعہ قوت آیا ہے اللہ رحمت اللہ نے فرمایا یہ دو دفعہ قوت وَيَزِدْكُمْ قُوَّتًا اور اس نے اضافہ کس میں کیا تم لوگوں کے قوت میں الٰ قوت تمہاری قوت ہی کی طرف ایک اور قوت میں اضافہ کی ہے یعنی یہ ہے کہ تمہارے اندر اگر ایمان کی قوت جنم لے لے یہ تمہارے جسم کی قوت میں بھی اضافہ کا باعث بنے گی اس لئے اللہ نے قانون قوت میں بھی اضافہ کا باعث بن جائے گی یہ تو اللہ نے قرآنی ذابطہ ہے قرآنی قانون ہے کہ اگر تم لوگ ایمان لائے اور تقویہ اختیار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرے گا فتحنا علیہم برکات من السماء والا ارد اثوان و زمین کی برکات تمہارے پر نچھاور کر دے گا مجرموں کی طرح سے مو نہ پھیر لینا ان تعلیمات سے مطمو پھیر ان تعلیمات سے مد بھاگ ان تعلیمات سے یعنی اپنے علاقے والوں کو اپنے عزیز رشتہ داروں کو اپنے دوست احباب کو کہیں کہ یار اس کی طرف آؤ دیکھو تم کتنی نعمت اللہ کی اٹھاتے ہو پانچ وقت کی نمازیں لہذا وَلَا تَتَوَلَّو مُجرمین یہ ان کے مواد تبلیغ میں بات شامل تھی یہ تبلیغ کریں ہم ممبر کی اوپر مجرمین کی طرح مو مت پھیرو ان حقائق سے ان تعلیمات الہیہ سے واقعاً یہ ولی تعلیمات آج ہمیں ممبر میں نہیں دکھائی دیتی کہ کوئی خطیب آئے کوئی مبلغ آئے کوئی معلم کوئی عالم آئے کہ جو درز دے کہ دیکھو مجرمین کی طرح مت تعلیمات الہی سے مو پھیرو توبہ کرو استغفار کرو گناہوں کو ترک کرو اللہ کی طرف آ جاؤ ان تعلیمات سے اپنا تعلق قائم کرو یہ وہ مواد ہے بقیہ بعض نقات جو حضرت حود علیہ السلام کی تعلیمات میں ہوتے تھے وہ اگلے درست میں ملاحظہ کریں گے صل اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ الطاہرین